ان مومنین کو یاد کریں جو آج قبرس خانوں میں سو رہے ہیں پر شہدہ پر نہ آسکے اور ان شہدہ کو یاد کریں جنہوں نے عزاداری کی فاضد کی خاطر اپنے جانوں کو قربان کر دیتے ہیں ان تمام مومنین مرمومین شہدہ اسلام کے لیے ایک سور قابلہ اللہ اسلام علیکم بلعومین بسم اللہ الرحمن� بلللہو رحم و менее اللہ موسیقی بسم اللہ علیہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 وآلہ الزیبین الطاہرین المعصومین زمانہ کی باہو کہ ظہور کے لئے دعا کرتے ہیں اللہم کل ولی کا وجد بن الحسن سلوات گا علیہ وآلہ آباد فی آدھ ساہ وفی کل ساہ ولیان وحافظہ وقائدہ وناصرہ وآلہ 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 حدا تسکنہ حردکا عطا وطمت اہو فی اللہ طبیل ورحمت کا سلوات وآلہ 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 تبارکا و تعالیٰ فی کتابه المدید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اسألکم علیہ اجرم اللہ المودت فی القربہ صلوات اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ محمد و السمین عزاداری امام حسین کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مصحب اہل بیت زندہ اس مذہب کو مٹانے کے لئے دنیا کی دو بڑی سپر طاقتوں نے یعنی بنی امیہ اور بنی عباس کئی سو سالوں تک یہ سپر پاور تھی پوری دنیا پر ان کی حکومتیں تھیں ان دونوں بنی امیہ کی سپر پاور حکومت نے اور بنی عباس کی سپر پاور حکومت نے مذہب اہل بیت کو مٹانے کی پوری کوشش کی کہ دنیا سے مذہب اہل بیت ختم ہو جائے آپ کو آپ کی تاریخ بتلا رہا اگر بنی امیہ سے لے کر آج تک جو مذہب اہل بیت ماننے والوں کا قتل عام ہوا ہے اس کی تعداد کروڑ سے زیادہ ہے کہنا بہت آسان ہے ایک کروڑ سے زیادہ اہل بیت کے ماننے والوں کے سر کاٹے گئے اور ان کے سروں سے دیواریں بنائے گئے یہ تاریخ ہے مذہب شیعہ کی یہ تاریخ ہے ایک کروڑ مومنین زباہ ہوئے اور شہید ہوئے مگر اس کے باوجود آج بھی دنیا کے ہر کونے سے صدا آ رہی ہے یا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین یہ موجزہ ہے عزاداری عزاداری امام حسین نے اس مذہب کو بچایا اگر عزاداری نہ ہوتی تو یہ مذہب یا ضعیف ہو چکا ہوتا یا ختم ہو چکا ہوتا اسی لئے عظیم و شان مرجہ نے عظیم و شان عالم نے یہ عظیم و شان جملہ کہا ہے امام خمینی کا جملہ ہے عزاداری ہماری شہر کے حیاء مذہب اہل بیت کی جو شہرگ ہے وہ عزاداری ہے امام حسین اور حقیقت میں یہ جو انقلاب اسلامی دیکھ رہے ہیں یہ امام حسین کے عزاداری کا صدقہ ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ آپ نے دیکھا نہیں مصر میں انقلاب کے لئے کتنے ملین لوگ آئے کچھ بنا مرزی جیل میں پڑا ہوئے کیوں ملین لوگ روڈ پر آئے مگر پھر بھی انقلاب فیل ہو گئے کیونکہ ان کے پاس عزاداری نہیں عزاداری 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 طاقت ہے عزاداری ایمان ہے عزاداری میں ہمت ہے عزاداری میں شجاعت ہے سچ بتا رہا ہوں ہم وہ زبانے میں سٹوڈنٹ ہوتے تھے مشہد میں اس ٹویشن کے سامنے ہم رہتے تھے اور مائے بچوں کو خدا حافظ کرنے آتی تھی جو بارڈر پر لڑنے جاتے تھے پندرہ پندرہ سولہ برس کے جوان خوبصورت بچے اور مائے ایسے سجا کر بھیجتی تھی جیسے کربلا کی مائے بھیجتی یہ جرت عزاداری سے ملتی عزاداری اگر نہ ہوتی شیعت ختم ہو چکی ہوتی اگر عزاداری ایمام حسین نہ ہوتی تو ایران میں انقلاب آ ہی نہیں سکتا اور آج بھی ہمارے اہل سنت کے بھائی جو کوشش کر رہے ہیں مصر میں کہ ہم انقلاب لائے تو پہلے آکے ہم سے عزاداری سیکھیں عزاداری کے بغیر انقلاب نہیں آتا عزاداری کے بغیر قربانیاں نہیں دی جاتی ہے عزاداری کے بغیر یہ عزاداری ہے جس نے جرت دی ہے ایک نئی ہزاروں واقعات ہم نے دیکھے ایک ماں ہے شہید کی ماں شہید کی ماں کہاں آ رہی ہے شہید کی خبر پہ آتی ہے یہ دیکھیں جرت کیسے ہمیں ان مجلسوں سے ملتی ہے کوئی دنیا کی طاقت اس قوم پر مٹا نہیں سکتی ہے جب تک عزاداری زندہ ہے یہ قوم زندہ ہے یہ مذہب زندہ ہے اس عزاداری سے طاقت ملتی ہے جرت ملتی ہے ایمان ملتا ہے شہید کی ماں بہشت زہرہ میں جان بیٹے کی قبر پر آتی ہے اور آکے کہتی ہے بیٹا میں تجھ پہ رونے نہیں آئی ہے کوئی دنیا کی ایسی ماں اٹھارہ برس کا بیٹا ہے جان بیٹا مارا گیا ہے کہتی ہے بیٹے میں تجھ پہ رونے نہیں آئی میں حسین مظلوم پہ رونے آئی میں زہرہ کے غریب بیٹے پہ رونے آئی کیا جملے ہیں کیا جرت ہے اور ماں کیا کہتی ہے بیٹے میں تجھ پہ کیوں رو جب تُو شہید ہو گیا اور یہ خبر میرے شہر میں پہنچی پورے محلے کی عورتیں آئیں وہ آ کر میرا ہاتھ چوننے لگی کہ یہ شہید کی ماں ہے کوئی میرا سر چوننے لگی کہ یہ شہید کی ماں ہے کوئی میرے قدم چونتی تھی کہ یہ شہید کی ماں ہے بیٹا جب یہ محلے کی عورتیں میرے ہاتھ چونتی تھی تو مجھے ایک منظر یاد آتا تھا میں نے ایک بیٹا شہید دیا پورے محلے کی عورتیں میرے ہاتھ چوننے آئی میں قربان جاؤں زینب کی غرب زینب نے بہتر شہید دیا مگر کسی عزیدی عورت میں ہاتھ نہیں چوما بیوی کے ہاتھ میں رسیاں پہنائی گئے یہ ہے عزاداری کی طاقت یہ ہے عزاداری کا نور یہ اللہ نے ہمیں توفہ دیا ہے یہ نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے پھر کہتی ہے میٹے میں تجھ پہ کیوں رہوں اب جب تیرا جنازہ گھر میں آ گیا تیرا جنازہ شان سے اٹھایا گیا اوہ میرے بیٹے تیرا جنازہ ایسے جلتا تھا سروں پہ چل رہا تھا دریا کی طرح اور مجھے وہ منظر یاد آیا جب کربلا میں حسین کلا شاہ پتروں میں تیروں میں چھپا میں تجھ پہ کیوں رہا میں روں تو زہرہ کے مریب لال پہ روں پھر کہتی ہے بیٹا اب تو دفن ہو گیا سن اب میری شان کیا ہے اب میں جب بادار سے گزرتی ہوں لوگ کھڑے ہو کے مجھے سلام کرتے ہیں یہ شہید کی ماں ہے بیٹے جیسے یہ کھڑے ہوتے میرے دل پہ تیر لگتے ہیں میں نے ایک شہید دیا بادار والے کھڑے ہو کے مجھے سلام کرتے ہیں مگر میں قربان زینب کی لربت میں زینب جب بادار کوہ میں آئی کسی نے کھڑے ہو کے سلام نہیں کیا پتھر اٹھایا اور بیوی کے سر میں مارا کہ یہ باغی کی بہن ہے میٹے میں تجھ پہ کیوں رو میں رو ہوں تو لینب کی غربت میں کسی قوم کے پاس ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے ازاداری کی شکل میں یقین جانیے جب تک ازاداری زندہ ہے کوئی طاقت اس قوم کو مٹا نہیں سکتی ہے وہ مٹ جائے گی وہ طاقتیں مٹ گئیں بنی امیہ مٹ گئے بنی عباس مٹ گئے آج بھی مولا حسین کے روزے پہ آشور کے دن آنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے آج بھی حسین کے عاشق اس طرح سے آتے رہے عزیدو ایک واقعہ نہیں ایک اور واقعہ سنیں ایک تیرہ برس کا بچہ وہ لڑنے گیا حضرتِ قاسم کی سنت کرتا ہے کربلا کی فوج ایسی ہے کہ اس میں چھ پہینے کا بچہ ہی ہے دم دم برس کا بڑھا بھی ہے اے کوئی دنیا کی ایسی فوج اور بلکل اسی طرح سے اسی جذبے کے تحت ایران نے اپنا دفاع کیا پوری دنیا ایک طرف تھی آپ سب جانتے ہیں سارے عرب ایک طرف تھی ساری طاقتیں ایک طرف تھی اس وقت روس بھی صدام کا ساتھی تھا امریکہ بھی صدام کا ساتھی تھا سب طاقتیں ایک طرف تھی یہ ملک بچا کیسے ازاداری کے صدقے میں بچے انقلاب آیا ازاداری کے صدقے میں اور آٹھ سال کی جنگ میں جو کامیابی ہوئی وہ ازاداری کے صدقے امام قرشن امام جمعہ ہے وہ کہتے ہیں تیرہ سال کا بچہ بم لگنے سے لڑنے گیا اس کا ایک بازو اڑ گیا تو اسپتال میں میں اسے پوچھ لی گیا تو جب اس کے نزدی گیا میں نے کہا بیٹے کیسے ہو کہا میرا بازو کڑ گیا ہے اور پھر رونے لگا تو میں نے سوچا جوان بچہ تیرہ برس کا بچہ اسے افسوس ہو رہا ہوگا کہ میں معذور ہو گیا تو میں نے دلاسا دیا بیٹے اللہ تجھے عجل دے تو انہیں بازو اللہ کی رام حسین کی رام افسوس نہ کر تو وہ رو کے کہتا ہے آیت اللہ مجھے بازو کے کٹنے بھی حرمان نہیں تو بیٹا رو کیوں رہ گی جملہ سنیں دنیا حیران ہو جائے گی اقلے انسان کی حیران ہو جائیں گی تیرہ برس کا بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے بازو کٹنے پہ حرمان نہیں کہ حرمان کس پر ہے کہ حرمان اس پر ہے کہ کربلا میں اب بازو کے دو بازو کٹے تھے کاش میرے بھی دو بازو کٹ جاتے ہیں تو اب بازو کی سنت پہ عمل ہو جاتا ہے آئے کوئی دنیا میں ایسا جوان آئے کوئی سماں کلال جو بازو کے کٹنے پر حرمان نہیں کر رہا افسوس نہیں کر رہا ہے کہہ رہا ہے میرے دوسرا بازو بھی کٹ جاتا ہے میرے آقا اب باز کے تو دو بازو کٹے تھے عزیز و عجیب عجیب نعمت ہے عزیب نعمت ہے یہ ازاداری اور آج دشمن کو بھی پتا ہے کہ جو سب سے بڑی طاقت ہے مذہب شیعہ کے اندر وہ ہے ازاداری امام حسین لہذا اب سادشیں یہ ہو رہی ہے کہ ازاداری کی روح کو ختم کر دیا جائے پوشار نہیں اصل ہماری بقا ازاداری کی وجہ سے ہے آج تک جو ہماری کامیابی ہے وہ ازاداری کی وجہ سے اب دشمن سمجھتا ہے شیعہ مر جائیں گے کبھی ازاداری کو نہیں چھوڑیں گے اب کوشش یہ ہو رہی کہ ازاداری رہے مگر اس کی روح ختم کر دی جائے اس میں بدتیں شامل کر دی جائیں خوشار رہیں بہت خوشار رہنے کی ضرورت ہے اصل آج تک جو ہماری حفاظت کی ہے اس عبادت نے کی ہے سلامت پڑی محمد اس کی روح کو بدلنے نہ دیں ازاداری کیا سکھاتی ہے عیسار سکھاتی ہے ازاداری کیا سکھاتی ہے قربانی سکھاتی ہے ازاداری کیا سکھاتی ہے انسانیت سکھاتی ہے ازاداری کیا سکھاتی ہے ظالم سے نفر مظلوم سے محب ازاداری کے یہی درس ہے کہ ظالم سے نفرت کرو کہیں کا رہنے والا ہو ظالم شمر ہے اس پہ لانت ہے جو بھی ظالم ہے قرآن نے بھی کہا اور ادادارے بھی یہ درد دیتی ہے ظالم جہاں بھی ہو جس شکل میں ہو جس صورت میں ہو جس قوم کا ہے اسے شمر سمجھو اسے دوست نہ سمجھو اور وضلو کہیں کا بھی ہو کہیں کا بھی ہو اسے مظلوم سمجھو اور مظلوم سمجھو تو حسین کی مظلومیت کو یاد کرو جتنا ہو سکے اس کی مدد کا مظلوم کی مدد یہ حسینیت کا درس ہے ظالم سے نفرت یہ حسین کا بیغام سلمات پڑھ دے محمد رجی یہ زداری ایسے آسانی سے آپ تک نہیں پہنچی اس پہ بڑا خرچ ہوئے ہیں اس پہ بڑا خرچ ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ خرچ میوی ذہنب کا ہوئے ہیں یہ آرام سے نہیں پہنچی باقی ہے یہ کوفی اور شام کی بازار میں سادہ آپ نے بڑا خرچ کیا ہے بڑا خرچ کیا ہے اس ازادہ داری کو بچانے کے لیے نبی کی نواسی نے تازیہ نے کھایا کہ ازادہ داری بچے اس ازادہ داری کو بچانے کے لیے حسین کی بچی نے جان گربان کھایا وہ جو زندان میں جنازہ اٹھا سکینہ کا یہ ازادہ داری کی بچانے کے لیے تک کہ قیامت تک ازادہ داری باقی رہے اور آج یہ ظالم یہ دہشتگر یہ انسانیت کے دشمن یہ جگر کھانے والے یہ دل کھانے والے یہ ہندہ کے ماننے والے کئی مرتبہ کوشش کر چکی ہیں کہ بی بی زینب کی روزے کو خراب کریں کتنے عملے کی بی بی زینب ازادہ داری کو قائم کرنے والے ہیں بی بی زینب سلام علیہ ازادہ داری کو قائم کرنے والے ہیں اور بی بی کے روزے کی حفاظت میں سلام ہوں ان پاکستانی مومنین پر شداب کی علمیں ہے یا نہیں کہ سوپارا چنار کے مومنین ہیں جو بی بی زینب کے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں اور دوسرے ہمارا ہدارہ مومنین ہیں افغانی مومنین ہیں جو بی بی زینب سلام علیہ کے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں اور دو ایک ہفتہ دس دن ہو گئے ہیں ابھی حال ہی میں پچاس شہید ہوئے ہیں اور ان کی لاشیں ایران میں لائی گئی ہیں عزیزو بی بی کے روزے سے الحمدللہ ان ملعونوں کو بہت دور کر دیا ہے لیکن تقریباً آٹھ دس کے قریب حملے ہوئے ہیں بی بی کے روزے کو خراب کرنے کے لئے مگر یہ ہمارے پارا چنار کے مومنوں کو سلام ہو اور یہ افغانی مومنوں کو سلام ہو ابھی تک ڈیڑھ سو مومنین شہید ہو چکے ہیں مگر بی بی کے روزے کی حفاظت کتنے میزائل روکے ہیں اور کتنی انہوں نے خواستے کی ہیں ان بدبخت لوگوں نے جو جگر کھانے والے ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں مگر سلام ہو پارا چنار کے مومنوں پر اور سلام ہو یہ ہزارہ مومنوں پر جو آج بی بی کے روزے پر جان فدا کر رہے ہیں سلوات پڑے محمد اس عزاداری کو کیسے ہم تک پہنچایا گیا ہزاروں موجزات ہوئے ہیں ہزاروں واقعات ہیں تاکہ آپ سمجھیں قدر کریں آج ہم بڑے آرام سے عزاداری کر رہے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا اور موجزات بھی ہوئے ایک موجزہ بھی سنے عزاداری کر رہے ہیں ایران کا واقعہ ہے ایک بہت بڑا تاجر تھا عاشق مولا حسین تھا جب بھی وہ حرم کا چاند آتا تھا یہ اپنے گھر میں فرشی عذاب اچھاتا تھا زاکر کو بلاتا تھا نظر نیاز کا بندوبست کرتا تھا کئی سالوں سے اب بیبار میں نقصانات ہو گئے تو اس کے پاس پیسہ نہیں نہ پیسہ ہے نظر نیاز کرنے کا پیسہ ہے کسی زاکر کو بلانے کا تو میاں بی بی رونے لگے کہ حیفو ہم زندہ ہوں اور عزاداری نہ ہوں پہلا سال پیسہ نہیں ہے کہ مومنین کو بلا سکتا میاں بی بی رونے لگے تو میاں کہنے لگا تو ماں ہے اگر تو دل پہ پتھر رکھ لے تو ہم عزاداری کر سکتے کہا میں جتنے پتھر بولوں رکھوں گی بولو کیا کرنا اس زمانے میں لوگوں کی خرید و فروخت ہو دیتے کہت ہم جوان بیٹے کو علی اکبر کے قربان کر دیں گے بیچیں گے اور جو پیسہ آئے گا حسین کی عزاداری مانکہ میں منظور ہے حسین کی عزاداری رہے میرا بیٹا رہے گا دیکھیں کیسے کیسے مومنین کو دیں گے حقیقت دیکھیں اور پھر دیکھیں مولا کا کرم کیا ہوتا ہے یہ جوان بیٹے کو سجا کر جہاں علام بکتے تھے نا لے کر آ رہے ہیں اور ایک حسین خریدار آیا کہا کتنے میں بیچوگے اس نے کہا جتنے بھی پیسے دیں نے کہا جتنے بولو جی بھر کر ایک عربی رباس میں ایک حسین تھا اس نے آگے سے بیٹے کو خرید اور یہ پیسے لے کر آئے انہوں نے نظر نیاز کا پندو بس کر دیا محلے کو بتا دیا شہر کو بتا دی بیٹے کو بیچ ابھی دو گھنٹے نہیں ہیں بزرے تھے بیٹا واپس آیا ماں باپ دونوں ناراض ہو گئے کہ تو انہیں خیانت کی ہے ہم نے تجھے بیچا تو اپنے مولا سے بھاگ کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ رونے لگا بیٹا رونے لگا کہا رو کیوں رہے ہو کہا بابا میں نے خیانت نہیں کی کہا پھر تو کیوں واپس آئے کہا بابا وہ میں پتا ہے جس نے مجھے خریدہ تھا وہ کون تھا کرنے کرنے کم اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتا تو کون ہے کیا تو غلام ہے میں نے کہا میں غلام پھر جوش نہ بول تو اس کا بیٹا ہے تو غلام نہیں ہے مجھے معلوم ہے تو اس کا بیٹا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ تجھے کیوں بیچ رہا ہے اس نے حسین کی مجلس کرنی ہے کہا سچ ہے جنہیں کہا سچ ہے کہا آپ جا کے اپنے والدین کو جنت کی مبارک دے کہا آپ کون ہیں اور آئیے تو ہمارے گھر کا قصہ ہے آپ کو کیسے پتا چلا آپ تو عرب ہیں کہا میں تیرا امام حسین یہ موجزات ہیں یہ موجزات ہیں اتنے لجبال ہے حسین اتنے لجبال ہے حسین ان موجزات کے ذریعے سے یہ ازاداری آج کا قائم ہے ایک دو موجزے نہیں ہزاروں موجزے ہیں اس ازاداری کے سروات پڑھ دیں یہ زیارتِ آشورہ اس کا اچھ زمانے کا موجزہ بتا ہوں آپ کو تاکہ یقین ہو جائے کہ آج بھی موجزے ہو رہے ہیں کراچی میں مسجدِ باب العلم جہاں سرکار حضرتِ غازی عباس کا روضہ کی شبیہ ہے نازم آباد وہاں آپ پیش نماز ہوتے تھے مولانا فازل صاحب پچیس سال پہلے کی بات ہے تو کچھ مومنین جوان روتے ہوئے آئے کہ ہمارے باب کو سعودی عرب میں گرفتار کیا گیا کسی نے دشمنی کر کے ان کے لباس میں اور ان کی بیگ میں ہیرون ڈال دی اور وہاں ہیرون کی صدف ہانسی ہے اور کل جو ہمارے بابا کی پیشی ہے کیونکہ ہیرون پکڑی گئی ہے تو انہیں ہانسی میں آپ بتائیے ہم کیا کریں مولانا نے کہا کہ آپ مولا کے ازادار ہیں اور مولا حسین کا ایک بہترین عمل ہے اور وہ ہے زیارت آشورہ چالیس مخلص مومنین کو بلائیں زیارت آشورہ بھی پڑھیں دعاِ الْقَمَامِ بڑی سے بڑی مشکل ہو اہل بیت نے بتلایا اے مومن نہ گھبرا زیارت آشورہ پڑھ اور زیارت کے بعد دعاِ الْقَمَامِ پڑھ دو رکھت نماز پر تیری مشکلہ سا انہوں نے چالیس مومنین کو بلائیں کھانا کھلایا زیارت آشورہ ہوئی دعاِ الْقَمَامِ ہوئی دوسرے دن ان کا والد پیشی کے لیے سعودی میں کوٹ بہابی جج کے سامنے گئے اس نے حکمت دینا ہی تھا کہ اس کو فاس ہی دو ایک مرتبہ زور کی آواز ان کے ہاتھ میں جو ہتھ کری تھی زور کی آواز سے ہتھ کری ٹوٹ گئے دیکھیں موجزہ ازاداری امام حسین کا وہ بھی وہاوی ملک میں وہ بھی گوڑ کے اندر جج بھی وہاوی ہے دونوں ہتھ کریاں ٹوٹ گئیں اور جب یہ منظر ساروں نے دیکھا حیران ہو گئے جج نے کہا یہ بے گناہ اسے آزاد کا مرائے کشنودی محمد و علی محمد بلندہ سلمہ مرائے کشنودی محمد و علی محمد کتنی بڑی مصیبت ایک زمانے میں نجف میں کہت آیا کربلا میں بابا آئے اور ہر گھر سے جنازے تو زمانے میں بھی ویکسین وگر نہیں ہوتی تھی بابا پھر بہت سارے لوگ کو لے جاتی تھی مگر دیکھا ایک گھر ہے اس ایک آدمی نہیں مرا ہے ہر گھر سے ایک جنازے دو جنازے بابا ہے لیکن ایک گھر تو سارے لوگ حیران ہو گئے بھئی آپ کے پاس بھی ویکسین ہے تو ہمیں بھی بتائیں ہر گھر سے جنازہ نکل رہا ہے آپ کے کوئی میں مرا کیا ہو جائے کوئی دوائی ہے کا نہیں تو پھر آپ کے کوئی بیمار کیوں نہیں ہے کہا ہمیں بزرگوں نے بدلایا ہے کہ اپنی صبح کا آغاز زیارتِ آشورہ سے کرو یہ زیارتِ آشورہ کی برکت ہے جب یہ خبر وہ زمانے کے مشتحد پر پڑی مشتحد نے واجب کر دیا کیونکہ جان بچانا واجب ہے کہا واجب ہے ہر شیعہ پر جب تک وبا ہے صبح کا آغاز امام حسین کی ازاداری سے کرو عوضہ فرمائیں صبح کا آغاز مولا حسین کی ازاداری سے کرو لہذا جب یہ وبا سامرے میں گئی تو غیر شیعوں کے جنازے نکلے مگر ایک شیعہ بھی نہیں مرا سرواد پڑی محمد یوار امام حسین ازاداری محمد یوار ازاداری اس قدر یہ نورانی عمل ہے ازاداری امام حسین ایک پورا درس ہے ایک پورا پروگرام ہے اگر واقعاً ہم حقیقی ازادار بن جائیں تو دین میں بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ کامیابی آپ کے قدموں کو چومیں گی سرواد پڑی محمد دیکھئے ازادار جب بھی آئیں احترام کے ساتھ آئیں جب بھی آئیں مضوع کے ساتھ آئیں عبادت سمجھ کے خلوز کے ساتھ آئیں دیکھیں شیطان سینیمہ میں نہیں جاتا ہے کہتے ہیں وہ تو میرے اپنے ہی بندے ہیں شراب کھانے میں نہیں جاتا ہے شیطان کہاں آتا ہے مسجد امام بارگاہ میں آتا ہے کہ یہ رسے توڑ کے چلے گئے ہیں سلوات پڑی محمد سب سے افضل عبادت ہے ازاداری امام حسین ایسا نہ ہو کہ نوہ پڑھتے ہوئے آپس میں لڑائی ہو جائے ہیں مجھے نوہ پڑھنے نہیں دیا گئے ہوتا ہے یہ شیطان آ جاتا ہے یاد رکھے کہ حدیث دیں تاکہ کبھی شیطان نہ آنے پا ہے جب بھی یہاں ہیں احترام سے آئے بہت سالوں کو پتہ نہیں ہے ان کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے یہ قرآن کیا ہے سب کا عقیدہ ہے مجلس میں بی بی فاطمہ زہر آتی ہے سب کا عقیدہ ہے اہل بیت تشریف لاتے ہیں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہمارے بارہ امام زندہ ہیں تو حکم کیا ہے حکم یہ ہے کہ امام اور نبی جس مجلس میں موجود ہوں تمہاری آواز اوپر نہ وَلَا تَرْفَهُوَ سْوَاتَكُمْ یہ قرآن کی آیت ہے جہاں نبی موجود ہو جس محفل میں فاطمہ زہرہ موجود ہو او مومن عدب کرنا اگر تیری آواز اوپر اگر تیری آواز کسی مومن پر غصفے سے اوپر دیں سارا عمل برباد ہوتا ہے اس کی بجنے کا ہے یہ دس دن ہمارے لئے بڑی عبادت بڑی عبادت کے لئے اور شیطان کے بھی بڑے حملے ہوں گے بڑے حملے ہوں گے عدب سے رہنا ہے اس امام برگاہ کے اندر عدب سے رہنا ہے صبر کے ساتھ رہنا ہے کبھی بھی غصے میں آ کر آواز اوچی نہ ہو وَلَسْحَارِ اَعْمَارِ بَرْبَادت غرائے خشنو کیے امام الزمانہ پرمتر صلی اللہ امام صلی اللہ امام اللہ امام اللہ البتہ غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے کسی سے غلطی ہوگی کبھی کوئی دھکا لگ جائے گا کبھی کوئی ٹھوکر لگ جائے گی کبھی ماتمی کا ہاتھ لگ جائے گا انسان ہے لیکن احترام سے احترام سے علاداری کرنا ہے کبھی اسے میں نہیں آنا ہے سنیں آیت اللہ بروجردی کا واقعہ آیت اللہ بروجردی آیت اللہ عظمہ بروجردی بہت عظیم و شان عالم تھے امام خمینی ان کے مشیر تھے آیت اللہ عظمہ بروجردی آخر عمر تک انہوں نے چشمہ نہیں لگایا حالانکہ تحیر ہے کہ انسان جب جارہ پڑتا ہے عمر کے ساٹھ ستر سے ششمے کی ضرورت ہوتا ہے تو پوچھا کہ اب لے کیا بات ہے آپ جشمہ نہیں لگاتے کہ میری نظر بلکٹی کے ضرورت ہی نہیں تو کہا ہمیں بھی نزخہ بتائیں تو فرمایا مولا حسین کی عزاداری ہو رہی تھی یہ ایک دور مجزت کا بھی واقعہ اور میں بھی عزاداروں کے ساتھ شریک ہوا کیوں شریک ہوا؟ کہ میں نے دیکھا خود امام زمانہ عزاداری کر رہا ہے خود مولا امام زمانہ عزاداری کر رہے ہیں جب میں نے عزاداروں کا یہ مقام دکھا تو عزاداروں کے قدموں کے نیچے سے جو مٹی ہے یا عزاداروں کا جو پسینہ ہے وہ میں نے اپنے آنکھوں پہ لگا دیا ایک مشتہد کہہ رہا یہ مقام ہے عزاداروں کا توجہ فرمائی لہٰذا خلوص شرط ہے عزادارک خلوص ہونا چاہیے اور خلوص کے لئے ایک جملہ ہے دیکھئے آپ کو نوحہ پڑھنے نہیں دیا گیا تو آپ ناراض نہ ہو جائے آپ سے ڈوٹی نہیں لے گئی آپ ناراض نہ ہو جائے الائمار بن نیت نیات حدیث ہے اعمال قدر و مدان نیت پردو آپ یہاں آئے نیت کر کے مجھے نوحہ پڑھنا ہے نوحہ پڑھنے دیا جائے یا نہ دیا جائے آپ کو ثواب اتنا ہی ملے گا دیکھیں اگر آپ نے کہا نہیں مجھے قصیدہ پڑھنے نہیں دیا گیا مجھے ربائی پڑھنے نہیں دی گئی اور آپ ناراض ہو گئے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ اللہ حسین کے لئے نہیں کر رہے ہیں ریاکاری کے لئے کر رہے ہیں مجھے ربائی پڑھنے نہیں دی گئے مجھے ربائی پڑھنے نہیں دی گئے اس راہ کریں اس راہ کریں عجیب حدیث ہے فرمایا مثلاً ایک کتاب آپ نے نہیں لکھی ہے کسی بندے نے پانچ سال زحمت کی اور کتاب لکھی مولا علی کی ولایت پر آپ نے کتاب کو دیکھ کر کہا سبحان اللہ اتنا خوش ہو گئے اتنا خوش ہو گئے جتنا اپنی کتاب لکھنے پر خوش ہوتے حدیث میں جتنا کتاب لکھنے والے کو سوا ملے گا اتنا مفت میں آپ کو ملے گا صرف راضی رہیں آپ نے نوحہ نہیں پڑھا نوحہ دوسرے نے پڑھا مگر بہت اچھا پڑھا آپ بڑے خوش ہو گئے مولا اسے آباد رکھیں اسے بھی سوا ملے گا آپ کو بھی سوا ملے گا اللہ کیلئے شہدہ کربلا بلانتر سلامان اللہ 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 محمد 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 پہلی مجلس ہے لہذا یہ اصول سمجھیں ظاہر ہے کہ اتنے پڑھنے والے ہوتے ہیں ایک کو ٹائم نہیں ملتا ہے تو اسے کبھی ناراض نہیں ہونا ہے اسے خوش ہونا ہے اسے سوا ملے گا اگر ناراض ہو گئے تو سوا بھی گیا اور ایمان بھی گیا سب کو چلا گیا لہذا خوش رہے میں نے ارادہ کیا تھا مجھے سوا مل گیا میرے بھائی نے پڑھ لیا میں خوش ہوں عزیدان اگرام میں اس قدر اسلام عظیم ہے آپ نے مسجد بنی ہوئی دیکھی سبحان اللہ میرے اللہ اس کو آباد رکھ دے اتنی خوبصورت نارضید بنا دی آپ خوش ہو گئے آپ کو اتنے سوا مفت میں دل گئے حسد نہ کریں حسد نہ کریں حسد ایمان کو ایشے کھا جاتا ہے حدیث میں ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے آپ دل کو پاک کریں جنت میں جانا بڑا آسان ہے سرباد پڑے محمد اور انشاءاللہ پروردگار نے یہ دس دن اور دس راتیں دی ہیں انشاءاللہ آشور تک خدا زندگی دیں میں ارز کرتا ہوں حقیقت ہے کتنا بھی بڑا گناہگار ہونا اگر سچی عزاداری کرے سچی عزاداری کرے جیسے اہل بیت نے بتلایا ہے ان دس دن اور راتوں میں اس کا ایک گناہ باقی نہیں رہے اسے بشارت پر جائے گی وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا یہ ایسی عبادت ہے اتنی پاک عبادت ہے اتنی نورانی عبادت ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا سب کچھ قربان کر دیا ایسی قربانی اس کی مثال تاریخ میں نہیں کرتی جو حسین پاک نے کیا اور حسین پاک کے بعد جو بی بی زینب نے کیا وہ بھی بے نظیر ہے بے مثال ہے کسی خاتون نے اتنی مصیبتیں نہیں دیکھی اللہ آپ دیکھئے اگر کوئی دعا قبول نہ ہو نا امام حسین پہ چند آنسو بہا ہے اور پھر دعا کے لئے ہاتھ کو اٹھا حسین کا پاستہ دے سو فی صدی دعا قبول ہو جاتی ہے اس قدر حسین محبوبِ خدا عزیز ہوئی سے حفاظت کریں صدہ داری کی اور عدو سے آئیں پیار سے آئیں محبت سے آئیں اپنے بچوں کے دلوں میں عشق حسین دالیں عشق حسین نجات ہے نور ہے پس چند جملے ارز کروں اور دعا کروں کہ خدا ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم ویسی ہی ازاداری کریں جیسی امام زمانہ چاہتے ہیں کاربلا کے بعد ایک مومنہ نے فرش ادا بچھائی شام کے اندر پوری محلے کی خواتین کو بتلایا کہ میرے گھر میں آج اس مظلوم کی مجلس ہے جس پہ رونے والوں نے تمہ چکھائے تھے رونے کی اجازت نہیں میرے گھر میں آج اس غریب کی مجلس ہے جس پہ رونے والوں نے تازی آنے کھائے یہ مومنہ کہتی میں نے فرش ادا بچھائی ابھی مجلس میں کچھ دیر باقی تھی یہ کالے برکے والے بی بی آئے کہا بی بی میں نے سنا ہے تیرے گھر میں آج مظلوم حسین کی مجلس ہے فرمایا جی بی بی تشریف لائی ہے ابھی تھوڑی دیر باقی ہے یہ بی بی ہمارے شہر کی رہنے والی نہیں تھی کہا جب مجلس شروع ہوئی اور زاکرہ نے مجلس پڑھی اور مسحائب کی جب صورت شروع ہوئی مسحائب کا آغاز ہوئی یہ کالے برکے والی بی بی ایسے دھاڑے ماہر کے رونے لگی ہم سب کا کلے جائے لنے اتنا گریہ ہوا اتنا گریہ ہوا کبھی اتنا گریہ مجلس میں میں نے بہت سوچا اس بی بی سے پوچھو میں بی بی تو کون ہے تو کہاں سے آتی ہے اور تیرا حسین سے کیا تعلق ہے مگر اس بی بی کے چہرے بھی اتنا جلال تھا کہ میں حمد نہ کر سکی پھر دوسری محرم آئی وہ بی بی سب سے پہلے آتی تھی اب اس سب سے آشکر میں جاتا پھر بہت گریہ ہوا بہت ماتم ہوا پھر بھی محمد نہ کر سکی یہ سے نہیں محرم گزر گئی چوتھی بڑی اچھی ازادانی رہی اب نو محرم جب آئی تو یہ بی بی میرے پاس آئی کہنے لگی اے مومنہ تیرا شکریہ تُو نے یہ موقع دیا کہ ہم مظلوب حسین کہ تم میں روح سکے اے مومنہ کل میں نہیں آسکوں گے کل مجھے کہیں آجانا ہے کہا ہمیں قدموں پہ گر پڑی کہا بی بی کل ضرور آئے کل حسین آخری رات کے مہمان بی بی آپ کے آنے سے گریہ میں اضافہ ہوتا ہے میں قدموں سے لپڑ کے دے درخواست کرنے لگی وہ بی بی کا دل لگی مجبور نہ کر کل مجھے کہیں اور جا رہا اب میرے قسمیں دینے شروع کیے بی بی تُو نے اب پاس کے کٹ اے ماروں کی قسم کل شب آشور ہے وہاں کل ضرور آئے بی بی کر یہ مجھے مجبور نکر مجھے کہیں آجانا میں نے پھر کس میں دین تجھے علی اکبر کہ تخمی کلیجے کبازدہ تو بی بی کر ضرور آئے بی بی کرنے لگی تُو نے نہیں پہ جانا میں حسین کی دکھیاری ماں وہ قدمت زہرا ہوں کل مجھے کربلا جانا ہے کربجے ذینب کا سہارا برنا ہے کربجے انیسگر کی ماں کو فرصہ دینا بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ اس حضاداری کی پانی انہوں نے اس حضاداری کو دنیا میں پھر مسجدیدو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اے مومنو جب آنکھوں میں آس ہوا آجائیں یہ سب سے قیمتی وقت ہے تمہاری زندگی سب سے قیمتی وقت زندگی میں مومن کا وہ ہے جب آنکھ میں آس ہوا جائیں امام زین العابدین فرماتی زبط کو ضائع نہ کیا کرو جب تمہارے آنکھ میں آس ہوا تم اللہ کے بہت قریب ہو یہ وہ وقت ہے جو مانگو گے مل جائے لہذا جب آنکھ میں آنس ہوا خدا سے مانگ کرو اور کوئی فانی چیز نہیں مانگا کرو ایسی چیز مانگا کرو جس سے تمہاری دنیا آخرت سمر اے خدا اے خدا آنکھوں میں آنسو ہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں ایسی چیز مانگے نا کہ دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی سمر جائے کیا مانگے آئیے امام زبانہ سے پوچھتے ہیں امام زبانہ فرماتے ہیں شیو میں تم سے دور نہیں انہی مجلسوں میں امام زبانہ تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں شیو میں تم سے دور نہیں تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا آج خدا سے مانگے اے خدا جن گناہوں نے ہمیں امام زبانہ سے دور کر دیا ہے آج حسین کے صدقے میں انہی مناہوں کو مٹا دے ہمیں اپنے مولا سے ملا دے سب ملکے دس مرتبہ یا غفارو یا غفارو ملندہ واس سب ملندہ واس پہلی شب ہے اداداری کی عزیزوں سب ملکے آہد کریں سب ملکے آج امام زمانہ سے وعدہ کریں مولا امام زمانہ تجھ سے وعدہ ہے جتنے گناہ کیے وہ بکشوا دے پھر میں گناہ نہ کروں گا مولا جتنے گناہ کی حسین مولا کے صدقے میں بکشوا دے اب میں گناہ نہیں کروں گا اداداری یعنی ہور بننے کا زمانہ ہے ہور اگر ایک رات میں اپنی تقدیر بدل سکتا ہے تو کیا دس راتوں میں ہم اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے ہیں اور کیسے بتا چلے کہ ہمارے گناہ باف ہوئے یا نہیں امام زمانہ اگر ہمارے گناہ باف ہوئے شب آشور آجا ان گناہگاروں کے مجمع میں آجا اپنی دیارت کراتے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے ہم ہور بن گئے ہمارے گناہ باف ہو گئے سب کوشش کریں ان دس دنوں میں ہور بنیں اور ہورتا بنیں جب امام زمانہ کی زیادت عزیدوں پتہ ہے کسی کا کوئی مرد ہے آپ کس کو جا کے پرسا دیں وارس کو پرسا دیں وارس تو آیا ہوا ہے مگر گناہوں نے ہمیں اندھا کر لیے والا عبام زمانہ تو آئے مگر گناہوں کی وجہ سے ہم دیکھ نہیں سکتے لہذا کوشش کریں ان دس دن دس راتوں میں اس قدر پاک ہو جائے اس قدر پاک ہو جائے کہ شبِ آشور تو کم سے کم مولا کا دیدار ہو جائے شبِ آشور شبِ آشور مولا ایسے قدموں پہ گرے جیسے ہور حسین کے قدموں پہ گرہ ایسے امام زمانہ کے قدموں پہ گرہ جیسے ہور بھی گرہ اور جیسے ہور بکشے گئے انشاءاللہ دس دنوں میں خم اور آب بھی بکشے جائیں آئیے اب مولا امام زمانہ کی ایک فرمائش بھی عمل کریں آج بھی لوگ خوش نصیب ہیں جو امام کی دیارت کر لے تقریباً دس یا بارہ سال پہلے کب آکے تیران میں ایک بیباری نے دیکھا خواب میں سرکار امام زمانہ کو امام جب نظر آ جائے تو خواب جھوٹھا نہیں کیونکہ شیطان امام نبی کی شکل میں نہیں حصید امام نے حکم دیا کہ مشہد کے قریبے گاؤں ہیں وہاں ایک مومن ہیں اس کا یہ نام ہے اس سال تو بھی حج پہ آ رہا ہے اسے بھی اپنے خرچے پہ حج پہ لے کر یہ خواب سے اٹھا نام لکھ دیا شہر کا پھر سو گئے پھر دوبارہ وہی خواب دیکھا پھر سو گئے تیسری مرتبہ وہ خواب دیکھا تو اب یہ سمجھ گئے یہ کام فوری ہے بستر چھوڑا سیدھا گیا ائرپورٹ ٹکیٹ خریدا مشہد آئے مشہد سے پوچھتا پوچھتا اسے گاؤں پہنچا پوچھا اس نام کا کوئی مومن ہے کہا جی ہے کہاں ہے کہا جی وہ بکریاں چراتا ہے اور زمین پہ کام ہوئے ایک بڑا آتی یہ کہے سلام علیکم و علیکم سلام آپ خوش نصیب ہیں اے مومن انشاءاللہ اس سال آپ میرے ساتھ حج پہ جائیں اس نے کہا میں تو فقیر آدمی ہوں غریب آدمی ہوں میرے پاس اتنے پیسے کہاں کہ میں حج کر سکتا آپ میرا مضاق کرنے کہاں مضاق نہیں کر رہا تو بڑا خوش نصیب امام زمانہ نے حکم دیتا یہ وہ منظر و قطار رونے لگا کہ کہاں میں گناہ گا کہاں بولہ کا یہ کرن پہلا ٹکیٹ ہو گیا پاسپورٹ ہو گیا اب یہ بھی معرفت والا مومن تھا یہ بے پاری ہر ایک کو تو امام حکم نہیں دیتے اس نے یقین کر لیا کہ جس کو سرکار نے بلایا ہے تو دیدار بھی اسے ضرور کر رہا ہے جو امام بلا رہے ہیں تو امام اسے دیارت بھی ضرور کیوں حج میں امام زمانہ ہوتے تو یہ اس مومن کے ساتھ چپکا رہتا تھا کہ شاید اس کے صدقے میں مجھے بھی دیارتا تھا اسے جانے نہیں دیتا تھا اب میدان عرفات میں جب پہنچے اس کی تو پوری کوشش تھی کہ یہ مجھ سے جدہ نہ ہو مگر وہ غائب ہو گیا دو گھنٹے غائب ہوا یہ اپنی قسمت پہ روتا رہا کہ یقیناً وہ خدمت نے پہنچ گیا اور میں محروم ہو گیا دو گھنٹے کے بعد جب وہ بوڑا مومن آیا تو اسے قسم دی کہ تجھے زہرہ کے حق کی قسم کچھ یہ چھپانا نہیں ہے بتا تو کہاں گیا تھا اس نے کہا سرکار امام زمانہ نے مجھے بلایا تھا میں دو گھنٹے امام کی خدمت کہ امام سے کیا غفتت ہو گئی کہ دوسری باتیں نہیں بتا سکتا امام نے دو وسیعتیں کی ہیں کہ ہر شیعہ کو بتاؤ ہر ازادار کو بتاؤ ہر مومن کو بتاؤ کہ کیا وسیعت کی کہ امام زمانہ کی پہلی وسیعت یہ ہے اے میرے شیعہ نماز جب بھی پڑھو فضیلت کے وقت پہ پڑھو جب فضیلت کے وقت پہ نماز پڑھو گے تو تمہاری دعا بھی وقت پر قبول ہو پہلا ہی نام یہ ہے کہ خدا کہتا ہے نا کہ جو کہتا ہے وقت پر میری دعا قبول ہو وہ وقت پر نماز پڑھو کہا دوسری وسیعت کی اب مومن کے آنکھ میں آنس ہوا گئے دوسری وسیعت کی امام زمانہ نے فرمایا عزاداروں سے قوم زیادہ سے زیادہ میری بھپی ذائنہ اب کے مسائب بڑھا کرو اللہ یا رسولہ میری بھپی ذائنہ سلام اللہ کے مسائب پڑھا اور امام زمانہ کا فرمان ہے فرمایا جس مجلس میں میری بھپی ذائنہ کی مسئبت پڑھی جائے میں اس مجلس میں ضرور آتا ہوں محلہ آج عزاداری کا پہلا دن ہے پہلی تاریخ ہے اور آپ کی وزیعت کے مطابق میں فکفی ذائنہ مسائب پڑھنا چاہتا محلہ مجھے نہیں معلوم اس وقت آپ کام کربلا میں ہے یا نجف میں ہے مشہد میں ہے یا مدینہ میں ہے روز رسول پر ہے یا ٹوٹی ہوئی کبر زہرہ اپنے ہوئے مشہور مولا جہاں ہی ہیں چھوڑی دیر کے لیے انگونہ گاروں کے پاس آ جائیں آپ کے آنے سے ہم سب کی دعائیں بھول ہو جائیں او میرے اللہ تجھے زینب کے گریے کا واسطہ آج کوئی مومن مومنہ خالی میں جائیں پی بھی زینب کے گریے کا واسطہ مگر کس گریے کا واسطہ پی بھی زینب حسین کے زندگی میں بھی روئی ہے دس محرم کو بھی روئی ہے اور دس محرم کے بعد ہی روئی ہے مگر میں کون سا واسطہ دے رہا او میرے اللہ تجھے بی بھی زینب کہ اس گریے کا واسطہ جو شام غریبہ کے بعد گیا ہے او خائمیں چل گئے اوہ خائمیں چل گئے جا دیریں چھن گئیں دونوں گریوں میں بڑا پاک جب حسین زندہ تھے زینب کا سہارا زینب اور طرح سے روتی تھی میری آقا زیادی اور طرح سے روتی لیکن حسین کے جانے کے بعد زینب کے رونے کا انداز بدل روایت درد کرو مولا حسین آخر وقت کا حفظہ وہ ارتا لے کر رہا جو امہ سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی مگر اس طرح سے کرتہ لے کر آنا کہ زینب کو بتا رہا عزا نے بڑی کوشش کی چھپا کے لے جا مگر آقا زادی کی نت سے پڑ گئی حفظہ یہ چھپا کے کیا لے کر جا آپ دکھایا یہ کرتہ مولا حسین عزا دارو یا کرتے پہ نظر پڑی زہرا کی بیٹی کے بین بلند ہوئے فرمایا فضا یہ کرتہ نہیں یہ میرے حسین کا کفن ہے اوہ میرا حسین تھوڑی دیر کا مہمہ اتنے بین کیے اوہ زینب غشن خوا گئی حسین مولا حسین نے سرکود میں لیا حسین کے آنکھوں سے آنسو گرے اوہ زینب نے آنکھیں کھولی پھر گردن میں باہیں ڈال دی حسین خدا حافظ یہ زندگی میں رونا تھا مگر جب حسین مارے گئے اب زینب روتی تھی کھوٹے کھوٹے کھلو گی تھی اوہ چھپ چھپ کھلو گی تھی اگر زینب پہن کرے گے اوہ سکینہ کا سہارا کھول گے گیا اگر زینب پہن کرے اوہ میرے باپ عباد کو دلا چھپ کھل دے گا سینب خٹ کے رو ہم سب کا سہارا دینب یتیموں کا سہارا دینب میمار کا سہارا یزیدو میں نے وہ باز نہ دیا اوہ میرے اللہ شاب غریبہ کے بعد اوہ زینب کے گریے کا واسطہ آیا دیدو یہ سارا عرضہ کوفہ شام کا زندہ نوادار زینب گھڑ گھڑ کے روتی رہے آج جی بھر کے قبر ہوئے اوہ جیسے نانا کے روز پہنے پڑے آج جیسے نانا کے بڑ سے نے چاہتے ہیں او نانا نانا زینب آگئی نانا بہت دور سے آئی ہو نانا پوچھیں گے زینب آہ دور سے آئی ہو میرے لیے کیا آلائی ہو نانا حسن کا ماما دوں یا حدیت سر کا کردار ہو او سر کا خون بھنا اماما قبر نبی پہ رکھا گیا او قبر ہلنے لگی قبر سے رونے کی آواد اب زینب نانا کے قبر سے لپن کے جی بھر گر مگر گن لگی نانا اب صرف رو رہی ہوں نا محرموں کا مجمع ہے نانا رات کو آوگی نانا رات کو آوگی تازی آنے کے نشم دکھاؤں گی او پچھروں نے دو کے نشم دکھاؤں گی آنکھوں میں آنسو ہے اور یہی دعا کی قبولیت کا مکد ہاتھوں کو لنگ گرے خدا کو بھی رینب کا واسدہ دے سب ملکے گئی یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو او میرے اللہ حسین کے صدقے میں بیوی صدقے میں ان دس دنوں میں ہمیں گناہوں سے پاک کر دے ہم سب کو حر کر دے حسین کے نام ہم کے صدقے میں ہمیں پاک کر دے سب ملکے تین مرتبہ یا حسین یا حسین یا حسین ماتمِ حسین تینہ کے سر میں